سقیفہ مکہ والوں کی جگہ کا نام نہیں ہے اور یہ ظلم ہے ہمارے دوسرے مسلمانوں کے جوانوں پر ہم تو اپنے ممبر سے لوگوں کو نالج دیتے ہیں تاریخ ہسری بتاتے ہیں آپ کسی مسجد میں کسی جگہ سے آپ کسی بیچارے اہل سنت کے جوان کو پکڑی اور پوچھئے سقیفہ کیا ہے کہا مجھ نہیں پتا علم کے دشمن ہیں ان کو پتا ہے اگر ہم نے اس کو نالج دی پہ یہ ایک محمد علی انجنئر اور مرزا نے کیا کیا ہے ایک چھوٹا سا کمرہ یوٹیوب کا چینل کھول رکھا ہے ملینز فولور کیوں ہیں اس کا مطلب عوام علم کی طالبہ ہے مفتی نہیں چاہتا اسے بدا جلے ہے مولوی نہیں چاہتا کیوں کیونکہ اس کا اپنا دربار اس کی اپنی بازار خراب ہو جائے گی سقیفہ ایک ایسی جگہ ہے جو مقام تھا بیٹھک تھی سقیفہ ایک بیٹھک ہے جس کو کہتے ہیں صاحبان ایک ایسی بیٹھک تھی مہاجرین کی نہیں انسار کی مکہ والے تھے مہاجرین مدینے والے تھے انسار یہ ان کی بیٹھک تھی کس طرح یہاں کی انجمن وہاں کی انجمن وہاں کی انجمن کراچی میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بیٹھکیں ہوتی ہیں اب نیکسٹ لیڈر کون ہوگا نیکسٹ لہبر کون ہوگا تو انہوں نے بیٹھک لگائی رسول خدا بیمار ہیں اور رسول کا انتقال ہو گیا روز بٹھاتے تھے ان کو یہ خوف تھا کہ ہمارے اوپر قریش میں سے کوئی مسلط نہ ہو جائے تو انہوں نے بیٹھک لگائی جس بیٹھک میں دو لوگ تھے عمید ابن عزید جو رہبر تھے دو قبیلے تھے عوس و خزرج عوس کے جو رہبر تھے وہ عمید ابن عزید خزرج کے جو رہبر تھے وہ سعدب نے عبادہ جیسے جناب عمر جناب اباباکر اور جناب ابو عبید جر رہ تین رسول کے صحابی ان کو پتا چلا کہ انہوں نے سخیفے میں ایک بیٹھک لگائی ہے اور اگر ہم نے دیر کی تو یہ کسی کو خلیفہ بنا دیں گے تو بقول ان کے کہ امت میں ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا تو یہ جلدی سے وہاں پہنچے یعنی رسول کا انتقال ہوا علی دفن و کفن میں مشغول ہیں امت میں یہ جھگڑا ہے کہ رسول چلے گئے اب کون ہمارے اوپر حاکم ہو جائے گا وہ عرب کا معاشرہ جو قبیلوں میں جو عشیروں میں بٹا ہوا تھا مختلف قبیلوں میں یعنی آپ کو یہ نہیں پتا ایک اونٹ پر ستر ستر سال یہ لوگ لڑتے تھے اتنے جاہل تھے اب دو قبیلوں کے لوگ بیٹھے ہوئے جناب عمر فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا سقیفے کی طرف کن تو اذبرو فی نفسی میں اپنے اندر سوچ رہا تھا کہ جب سقیفے میں جاؤں گا یہ لوگ ایک رہبر بنا رہے ہیں تو میں ایک نقشہ بنا رہا تھا کہ وہاں جا کے قریش میں سے ہم کسی کو خلیفہ بنا دیں سوچ ہی رہا تھا لیکن جب وہاں پہنچا تو جناب عبا بکر نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا جو پھر وہی بات کہ جناب عمر شورٹ ٹیمپر والے تھے بہت جلدی غصے میں آجاتے تھے کہ یہاں پہ غصہ ہمارا کارامد نہیں ہوگا اور وہ جیسے انسار میں داخل ہوئے جناب عبا بکر نے انسار کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ تم انسار وہ جنہوں نے رسول کو پناہ دی سورہ بقرہ تمہاری فضیلت میں اتری قصیدیں پڑنا شروع کر تب ہی معذوم فرماتے ہیں جو تعریف کرے اس سے ڈرو تیرے نفس کا سب سے پہلا دشمن یہ جو تمہاری تعریفیں کر رہا ہے اتنی تعریفیں کہ انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہمارے لیے آئے ہیں یہ تو ہماری مدد کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے کہا رسول خدا دنیا سے جا چکے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ تم لوگ خلیفے کا انتخاب کرنا چاہتے ہو لیکن تم لوگ یہ جانتے ہو اب یہاں دین اسلام کی بات نہیں ہو رہی جناب عبا بکر یہ جملہ جاری کر دی فرماتے ہیں اعراب میں آج تک قریش کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنا یہ نہیں کہا اسلام میں یہ نہیں کہا قرآن میں عراب میں اگر کوئی خلیفہ بنا ہے وہ قریش سے بنائے تو لہٰذا خلیفہ قریش سے بنے گا یہاں پہ انسار نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے اوپر خلافت کرو مدینہ کا ایک خلیفہ ہوگا مکہ کا ایک خلیفہ ہوگا یہاں چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں اگر انسار یہ جملہ نہ کہتے تو علی خلیفہ بن جاتے خصور انسار کا تھا کہ بہتر دن نہیں گزرے تھے علی کے ہاتھوں پہ جا کے بیعت کی تھی مرد خاتون نے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی بہتر دن رسول کو نہیں گزرے تھے لیکن بھول گئے اپنے قبیلے کے تعصب میں کیونکہ علی بھی آئیں گے تو علی کہاں سے ہوں گے قرآش سے ہوں گے علی انسار سے تو نہیں ہے کہ منہ امیر منکم امیر اب یہ جملہ کہنا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کوئی علمی بحث چل رہی ہوتے اور اس میں ایسا جملہ کہہ دیتے ہو جو فضول جملہ ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے آپ گین اگلے کی گراؤنڈ میں ڈال دیتے ہو یہ کہنا تھا جناب ابابا کرتنے کا پہ یہ تو فس گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عرب میں دو حاکم ہوں حاکم ایک ہوتا ہے یہ عقل کے خلاف آئے لو کانا فی امہ آلیت اللہ اگر خدا بھی دو ہوں تو کائنات نہیں چلتی عرب میں دو حاکم کیسے ہو سکتے ہیں کہ میرے پاس نبی کی حدیث آئے خلفائی من قریش میرے خلفاء قریش سے ہوں گے اور صحیح حدیث بھی پڑھ رہے تھے لیکن وہ نہیں پڑھا اسنا عشر خلیفہ اسنا عشر نقیفہ بارہ خلیفے ہوں گے بارہ نقیب ہوں گے سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے یہ نہیں پڑھا کہ کل ہم ان قریش سارے قریش سے ہوں گے سب نے سنی ہوئی تھی چھپ ہو گئے کہ خلیفہ تو قریش سے ہوگا یہاں جنابِ ابا بکر نے کہا کہ عمر میرے سامنے ہائیں اب عبید جررح میرے سامنے ہائیں میں ان کے ہاتھوں میں بیعت کرنے کے لئے تیار ہوں یہاں جنابِ عمر آگے بڑھے انہوں نے کہا نہیں آپ عمر میں بڑھے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے ہاتھ پہ کیسے بیعت ہو سکتی ہے پہلے سے سب کچھ دے تھا آگے بڑھے اور انہوں نے جنابِ ابا بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی یہاں میرے چھٹے امام فرماتے ہیں فرماتے ہیں اب بھی اگر انسار بیعت نہ کرتے تب بھی کوئی خلیفہ نہ بنتا اصل قصور تھا انسار کا کمولا وہ کیسے فرمایا ایک نفس کی بیماری نے امت کو بہتر ٹکڑوں میں بدل دیا کمولا کون سی نفس کی بھی فرمایا حسد نفا کی سب سے بڑی صفت جو ہے چار صفات میں سے ایک صفت حسد ہے کمولا کس کا حسد فرمایا عوث و خجرز کا آپس میں جو حسد تھا خزرج کا ریس تھا سعد بن عبادہ عوث کا جو ہیڑ تھا عمید بن عزید کہ یہ اس سے جلتا تھا اس نے کہا اگر میں نے بیعت نہیں کی اور اگر اس نے بیعت کر لی تو وہ مدینہ کا ریس اس کو بنا دے گا لہٰذا میں پیچھے رہ جاؤں گا تو اس نے سب سے آگے بڑھ کے کہا پہلے بیعت میں کر دیتا ہوں تاکہ وہ قبیلہ پیچھے رہ جائے صرف اس قبیلے کو مات دینے کے لیے یہ آگے بڑھا اور اس نے جناب ابا بکر کے ہاتھوں بیعت کر دی اور جیسے بیعت کی اب پورا گیم حضرت عمر کے ہاتھ میں آگیا انہوں نے فورا کہا دی خلیفت رسول اللہ اور سعد ابن عبادہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آگیا جھگڑا ہو گیا وہاں پہ کہ بس خلیفہ ہو گیا ایک قبیلے نے ہمارے ساتھ بیعت کر لی اب جو نہیں کرے گا زور کا تلوار دھوز کا تلوار ایک مرتبہ باہر نکلے اور ان کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور گلیوں سے گزرے روڈوں سے گزرے کہا اللہ خلیفت اللہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے اب میں امام فرماتے ہیں یہاں پہ انہوں نے اعراب بادیا نشینوں کو جمع کیا جو نہ اسلام جانتے تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے مولا علی کو خبر پہنچی جناب زبیر کو پتا چلا جناب عبازر کو پتا چلا اور علی نے جناب عبا بکر کو بلایا تھا اور پیغام دیا تھا صحیح بخاری میں کہ آنا تو اکیلے آنا عمر کو ساتھ لے کر نہیں آنا کیوں پتا تھا یہ فوراں غصے میں آ جاتا ہے کہا میرے پاس آنا تو اکیلے آنا آئے اور حضرت علی نے کہا کہ میں جنازے میں مشکول تھا دفن و کفن میں مشکول تھا نبی کا کفن خوشک تو ہونے دیتے اتنی جلدی بھلا کیا تھی خلیفہ چننے کی فرما یہ سن کے جناب عبا بکر روئے تھے یہ کلپ بھی موجود ہے محمد علی مرزا کا اس پر کمپلیٹ کلپ موجود ہے حوال جات کے ساتھ تو ایک حسد کی صفت نے پوری گیم کو کہاں سے کہاں بدل لیا ایک مال کی محبت انسان کو قاتلے علی بنا دیتی ہے